اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم بالکل ٹھیک ٹاک نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خیرے سے رکھے شادہ بات رکھے آپ سب کی تمام پریشانے کو دور کریں اور آمین ضرور بول دیے کریں کہ پتہ اللہ تعالیٰ کو کس کا آمین کہنا اتنا پسند آجائے کہ وہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دیں ہاں تو جی آج میں نے ایسے کیوں بولا کہ ہم بالکل ٹھیک نہیں ہیں تو اب یہ ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹی پندی ہوئی ہے تو رات کو جو ہے تبید اتنی زیادہ حراب ہو گئی تھی کہ ہاسپٹل جانا پڑا تو ہاسپٹل گئے تو پہ چلا بھائی ڈرپ چڑھ نہیں ہے تو ڈرپ چڑھ گئی تھی اور پھر کچھ بلیڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے تو پھر جو ہے اس کی رپورٹ بھی نا آج رات آ گئی تھی یعنی کہ کل رات آ گئی تھی اور جزن آپ کو یہ بلوگ دیکھنے کو مل رہا ہے نا یہ سیکنڈ ڈے ہے تو رات جو ہے رپورٹ آ گئی تھی تو اس میں جو ہے پیٹلیوم جو ہے کم آئے ہیں تو ڈوکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈنگی کا جو ہے خچہ ہو سکتا ہے آپ کے جو سیل ہیں وائٹ سیل جو ہے بہت تیزی سے گر رہے ہیں تو بس پھر کل ریپیٹ جو ہے ٹیسٹ ہوں گے اور جو ہے آج کافی ساری جو ہے مطلب انہوں نے دوائیاں اور کافی ساری جو ہے اسٹرکشن دی ہیں کہ آپ نے یہ کھانا یہ پینا ایسے کرنا ویسے کرنا تو بس پھر آپ لوگ دعا کرئے گا کہ اللہ تعالیٰ بس سب کچھ بہتر کرے اور کیونکہ کافی دن سے میری تبیت جو ہے بہت زیادہ خرابتی لیکن بس ہم لیڈیز کا یہی ہے نا کہ ہم لوگ کام کام میں لگی رہتے ہیں تو بس پھر آپ دعا کرئے گا اور یہاں جو ہے نا بچوں کے لنچ بوکس جو ہے کے لیے بن رہے ہیں چکن ونگز تو یہاں جو ہے میرے پاس دو ونگز پڑے ہوئیتے اور دو جو ہے لیکپس پڑے ہوئیتے تو میں ان میں میں نے اچھے سے کٹ لگا لیا ہے اور کٹ لگانے کے بعد تھوڑی میں نے اس میں پسی لال میرچے تھوڑا ادھرک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑی کالی میرچے تھوڑا لمک شامل کیا ہے اور تھوڑا چلی گارلک سوش شامل کیا ہے اور اچھے سے اس کو جو ہے جو ہے میکس کر لیا تھا چکن پر کٹ لگانے کے بعد اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے ون ٹیبل سپون یہاں پر کون فلول لیا تھا اور ون ٹیبل سپون ہی جو ہے میں نے یہاں پر میدہ لیا تھا اور دونوں چیزوں کو میں نے اس میں چھان لیا تھا اور ساتھی میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے بیکنگ پاورڈر یوز کیا تھا تو بس تمام چیزیں میں نے اچھے سے میکس کری ہیں اور پھر میں نے فرائر کر لیا ہے تو بہت اچھی سمپل سے یہ جو ہے بنتے ہیں چکن لیک پیس تو بچوں کو بہت فیبریڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے نا آپ نے جو ہے چکن کو کٹ لگا کرنا ایک گھنٹے کے لیے وینگر ڈال کرنا پانی میں بھگو کر رکھنا ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اسی طرح سے جو ہے بنا دیا تھا اور کیونکہ رات کو جو ہے رپ لگنے کے بعد نا بلکل بھی ہمت نہیں تھی تو بس پھر کیا کریں ہائر گھر کے کام تو کرنا ہی ہوتے ہیں بچوں کا ساتھ ہے اور ہم جو ہے مدرز اور ہم ہاؤس وائف کا نا کچھ حال بھی ایسا ہے کہ جب تک کام نہ کریں نا تو بس پھر دل کو سکون نہیں ملتا ہے تو بس پھر ہزبر نے کہا تھا کہ بھئی جو ہے آن لائن کچھ آرڈر کر کر جو ہے منگوا لو ہم بچوں کے لنچ بوکس کے حوالے سے تاکہ ون ویک تو جو ہے سکون سے گزر جائے لیکن مجھے نا پت نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں جو گھر میں اپنے بچوں کو بنا کر دوں گی نا اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ بھی بیٹر نہیں ہو سکتا بچوں کے لیے تو بس پھر کچھ جو کچھ چوکلیٹ اور کچھ جو ہے یہاں پر بسکٹ وگانا بھی میں نے ساتھی پیک کر دیا تو بچوں کو تاکہ بچے اچھے سے کھا لیں تو بس پھر بس پھر بچوں کی لنچ بوکس میں نے پیک کر دیئے تھے اور بچے جو ہے اسکول کی نہیں روانا ہو گئے تو تو پھر میں نے جو ہے نا تھوڑی سی ایک گھنٹے کی نین لے لی تھی کیونکہ تھکن کافی ہوئی ہوئی تھی تو رات جو ہے نا بس طبیت اتنی زیادہ خرابتی نے تو کھانا تو کچھ میں نے بنایا ہی نہیں تھا کل کے بلوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو زیرہ علو کی رسپی شیئر کی گئی تو بس پھر کوئی رکھے تھے گھر میں اور کچھ ہم نے نان وغیرہ لے لئے تھے رات کو ہرسپٹل سے واپسی پہ تو بس پھر نان اور ہم نے یہ کچھ کھا لیا تھا تو حضرین شبہ جو ہے نا چنے لے کر آگئے تو بس پھر میں نے نان جو ہے تل لیے تھے اور چنے جو ہے لکھا لیے تھے تو بس پھر نان اور چنوں کا آدمی سبردست والا ناشتہ ہو گیا تھا تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنی بیماری میں بھی سورت کو دیکھو نان اور چنے کھانے ارے بھائی کھانا پینا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ہماری جو ہے ہم لیڈیز کی جو ہے روٹین اتنی زیادہ ٹف ہوتی ہے نا سارے کام ہی ہم نے کرنے ہوتے ہیں تو بس پھر کھانا پینا ضروری ہوتا ہے ورنہ تو جو ہے نا بس پھر میرا تو آج کل یہ ہوا ہوا ہے کہ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ضرور کھاتی ہوں کیونکہ اگر نہیں کھاتی ہوں تو وکنیس اتنی ہوئی بھی ہے کہ بس پھر چکر آتے ہوں اور غش کھا کر گر جاتے ہوں اور لیجیے بھائی آج جو ہے نا جو میں نے ریسس کچھ آرڈر کیے تھے اور وہ جو ہے نا آ گئے تھے تو ہزبن نے مجھے لاکر دیئے کہ بھائی پارسل آ گیا ہے تو بس پھر کچھ اتنا زیادہ خاص تو نہیں تھے یہ ڈریس بس سو سو تھے یعنی گھر میں پہننے کی نہیں کچھ زیادہ کچھ برے نہیں تھے تو بس پھر میں نے سوچا یہ ہے کہ میں جو ہے نا انہیں اسٹیچ کر کر نا گھر میں جو ہے روٹین میں پہننے کی نہیں جو ہے نا پھٹا پھٹ سے اسٹیچ کر دوں گی تو بس اس کا فیورٹ کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا ورنہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور لنک شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ بھی بائے کریں لیکن میرا اپنا اسپریئنس ہی صحیح نہیں رہا تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل بھی شیئر نہیں کریں آپ لوگ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں کہ آپ لوگ بھی یہ بائے کریں خیر ان کے کلر اور پرنٹ مجھے کافی اچھے لگ رہے تھے جب میں نے وہاں پر ویب سیٹ پہن کی گئی تھی لیکن جب یہ آئے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا چیز یہ کے لئے ہے چلیں پھر گھر میں پہننے کی نہیں کچھ اتنے زیادہ برے بھی نہیں ہے تو بس پھر میں سٹیچ کروں گی تو پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی لیکن مجھے یہ ریڈ والا سوٹ بڑا ہی پیارا لگا تو بس پھر جس طرح سے اس میں ڈیزائننگ دی گئے اسی طرح سے میں سٹیچ کروں گی تو پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو آج نا ہزبینڈ جو ہے نا یہاں پہ تازی تازی جو ہے نا پالک لے کر آگئے تو ہزبینڈ کے فرمائش ہے کہ بھائی آج ڈال ساگ ہو جائے تو بس پھر نا ناشتے سے فارغ ہو کے نا فٹا فٹسے میں کچھن میں آگئی تھی کہ نا سب سے پہلے میں نے جو ہے نا کاؤنٹر سوف کو کاؤنٹر ٹاپ کو میں نے کلین کرا ہوں اور پھر میں نے یہاں پر سب سے پہلے نا پانی بوائل کرنے رکھ دیا اور اس میں ون ٹیبل سپون بھر گا کھوٹی میرچے شامل کرنے ہی ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی بھر کر ثن تر awر دھوکڑ دھوکڑی دھوکڑی موم کی گھلی دھوکڑڑین دھولی دھولی دھولے دھولے سپون کہ لوگ کے ساتھ ڈیھے اور ویسے تو یہ ہماری سسرال میں اس میں موم کی چھلکو والی جو ہری والی ڈال ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے لیکن مجھے پرسنلی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے موم کی دھولی ڈال شامل کر دی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے میں ابول حسن کو اپنے ساتھ کچن میں لے کے سارے کام کرتی ہوں اور ویسے تو ابول حسن بہت ہسی خوشی ماشاءاللہ سے اپنے الفا بیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں فریج پہ لگاتے رہتے ہیں گراتے رہتے ہیں پھر میں اٹھا کر دیتی ہوں لیکن آج ابول حسن کو اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے کام کرنا اور مجھے ادھل لگی ہوئی تھی کہ لنج کا ٹائم ہو جائے گا بچے آ جائیں گے اور میں کچن کی کلیننگ سے پہلے میں نے یہاں پر اپنا دال ساکھ چڑھا دوں تاکہ جب تک میں کلیننگ وغیرہ سے فارغ ہوں تو تب تک یہ دال ساکھ تیار ہو جائے بس بھی ہائر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بچوں کے آنے سے پہلے تو ضرور ہی جو ہے یہ لنچ وغیرہ جو ہے لڈی ہو جائے گا تو بس پھر میں اب یہاں پر جو ہے نا اپنے پالک کو بھی اچھے سے سافتا کر کر بیسے تو اس میں کوئی بھی ایک بھی پتہ خراب نہیں تھا بہت زیادہ فریش پالک تھی تو بس پھر اب ہم یہاں پہ بہت زیادہ بارک بارک جو ہے اس کو کٹ کر لیں گے تو بس پھر میں میرا یہی کام ہوتا ہے اور کچن میں ہی جو ہے نا اسی طرح سے کھڑے کھڑے جو ہے سبزی وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے مجھے کر لیتی ہوں کیونکہ جو ہے لے دیکھے ایک روم ہی ہے میرے پاس تو پھر میں اس میں نا بیٹھ کر سبز وغیرہ بناوں تو کافی جو ہے نا پھر ابھی میں نے جو ہے کلیننگ کری یہ روم کی تو پھر وہ دوبارہ سے گھندا ہو جانا تھا تو پھر میں نے سوچا بھی کچن میں ہی کام کر لیا جائے تو سبزی وغیرہ بھی میں کچن میں ہی کھڑے ہوگی اسی طرح سے بنا لیتی ہوں اور جو ہے پالک کو جتنا آپ بارک کٹیں گے نا اتنا ہی اچھا یہ فلیور فل جو ہے بنے گا تو بس پھر ساری پالک اسی طرح سے میں نے کٹ کر لی تھی اور اس میں سے کوئی بھی ایکسٹرا یا خراب پاڑ ہونا وہ آپ لوگ لکال دیں اور اس کی جو ڈنٹل ہوتا ہے بہت اچھا تازہ اور بلکل کچھا یہ پالک تھا بولتے ہیں نا فریش فریش سا تو لیکن اس کے ڈنٹل ہم نے بلکل بھی نہیں اس میں شامل کرنے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ڈنٹل بڑی عجیب سال جو ہے نا پھر ذائقہ دیتے ہیں اگر موں میں آتے ہیں تو بس پھر یہاں میں نے پالک کٹ کر لیا ہے اور اب میں واش کرنوں گی تو اچھے سے آپ کو اس طرح کی باسکٹ ڈیلی دی جس میں کافی اچھے سے آسانی سے جو ہے میں اسے واش کر لوں اور یہ سنک میں آپ کچن میں پھلاڑا دیکھ رہے ہیں یہ سارا ناشتے کا ہے تو بس پھر پہلے میں اپنا دال ساکھ چڑھا دوں گی تو پھر اس کے بعد میں کچن کی کلیننگ کروں گی تو بس پھر یہی جو ہے روٹین ہوتی ہے اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے آج کل ٹف روٹین ہوئے کیونکہ طبیعت خراب ہے تو پھر اس میں ابو لحسن ابھی چھوٹے ہیں اور ابو لحسن بھی ابھی تیتنگ پہ ہیں بہت زیادہ چڑھڑے ہوئے میں اور ابو لحسن کو بھی بہت زیادہ بخار نزلہ خانسی وغیرہ ہو رہا ہے ابھی تو ویدر اتنا زیادہ چینج بھی نہیں ہوا ہے تو اتنا پرابلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ تو بس پھر یہاں پالک میں نے واش کر لی تھی اور جو ہے نا اس میں شامل کر دی تھی دال میں تو دال بھی میں نے اس میں شامل کر دی تھی پانی میں نا بہائی لگیا تھا تو پھر دال جو ہے جب تک پکلی تھی تو میں نے وہاں جو ہے نا اپنا پالک کٹ کر کر اس میں واش کر کے شامل کر دیا ہے اور اب یہ نا میں پکا لوں گی اچھے سے تو بس پھر یہاں دیکھیں میں نے کچن کلین کر لیا تھا اور یہاں پہ پالک جو ہے اچھے سے پک گئی ہے اور اب ہم اس میں نا گھوٹا لگائیں گے ذرا صحیح سے تو بس پھر اس دوران جب تک یہ جو ہے ہمارا ساگ وغیرہ پکر تیار ہوا ہے نا تو تب تک میں نے جو ہے کچن کی کلیننگ کر لی تھی اور جو ہے ابول حسن کو بھی جو ہے نہلا دیا تھا ہم کو فریش کر کر سولا دیا تھا اور اب میں بھی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا شاور لے کر فریش ہو کر آگئی تھی میں نے درس چینچ کر لیا تھا کیونکہ دو دن سے نا آپ بھی وہی ڈرس دیکھ 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 ہے نا بیزار ہو گئے یہ عورت ایک ہی سوٹ پہنی رہتی ہے تو بس پھر یہاں پر جو ہے دال سا تیار ہو رہا ہے ہم نے اچھے سے گھٹائی کر لی ہے اور اب میں نے اس میں جولین کٹ ادرک اور ہری میرچے شامل کر رہی ہیں کٹ کر کر اور خوب اچھے سے گھانا ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اور اب میں یہاں پر 2 ٹیبلی سپون کے قریب نا اپنا آٹا جو ہوتا ہے ہمارا گےو کا آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہ آٹا ہم نے اس میں گھول کے شامل کرنا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں بیسن بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی ہمارے گھر میں جو ہے نہیں اپر تھوڑا سا آٹا ہی شامل ہوتا ہے تو بس پھر آٹا شامل کرنا ہم اس کو ٹھک ہونے تک جو ہے اچھے سے پکا لیں گے ہائی فلم پہ اور پھر ہم اس میں مزیدار سا تڑکہ شامل کریں گے تو بس پھر ہاتھ میں کوئی اتنی زیادہ تکلیف ہوئی بھی تھی کیونکہ کل جو رپ چڑی تھی تو میں نے اس کی پٹی اسی کو جیسے نہیں ہٹائی تھی کیونکہ جو ہے نظر کافی اچھے سے پھول گئی تھی جس میں رپ لگی تھی تو پھر میں نے کہا پانی کا کام کروں گی تو اس میں پانی اور لگے گا تو پھر ہاتھ زیادہ خرابوں کا تو بس پھر یہاں جو ہے نا تڑکے کی نہیں میں نے آئل گرم کر رہا ہے آئل میں میں نے جو ہے لیسن شامل کر رہا ہے کٹ کر کر اور ساتھی زیرہ اور ثابت میرچے شامل کر رہی ہیں اور جیسے ہی زیرہ ثابت میرچے سب چیزیں کڑا کڑا گئیں تو اس میں میں نے جو ہے تھوڑی سی کٹی میرچے بھی شامل کر دی کٹی میرچے سنا بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے دیجئے بھئی ہمارا یہاں پہ مزیدار سا دال ساگھ ہو گیا ہے تیار تو آپ لوگ کو بھی کھانا ہے تو آجائیں ہم ایسا انجوائے کریں تو بھئی یہ تھا چھوٹا سا ولوگ اور یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسپی کیسی لگی ضرور بتائے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ